نیو زیدین اتر بیش اترہ کھنج ہماری بہنچ آپ کی طاقت شنک ناد کرتا آیا جیون کا اجیارا ہم نے دیکھا انتی کا سپنا پیارا پیارا آگے قدم بڑھائے بن سب کا سہارا امیر ہوتا یہ بھارت یہ ہے ہمارا مارا کچھ بھی حاصل کرنا آسان نہیں کچھ بھی حاصل کرنا مشکل نہیں فرق صرف اس بات کا ہے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے سامنے خری مشکلیں یا پھر ان مشکلوں کے پار آپ کی من چاہی منزلیں نمسکار اور ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا امیر ہوتا بھارت میں ہر بار کی طرح آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے سامنے خرید مشکلوں کو نہیں بلکہ دیکھا اس پار اپنی من چاہی منزلیں رکھ دریاؤ کا موڑ سکتے ہیں ہم سینہ پہاڑ کا چیر سکتے ہیں ہم آج کے ہمارے مہمان ہے ٹرین لوکیشنز پر شامدار بانگوٹس اوپن کر چکا ہے اور لگا تار آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہ سب پوسیبل ہوا ہے ایک شخص کی سورپور اور محنت سے ہمیر ہوتا یہ بھارت یہ ہے ہمارا نارا ہمیر ہوتا یہ بھارت یہ ہے ہمارا نارا ڈریم ہیریٹیج ایک بہت خوبصورت نام اس کے بارے میں ہم ڈیٹیلز میں جاننا چاہیں گے ڈریم ہیریٹیج بینکوٹس مطلب آپ کے سپنوں کا محل آج کے اس نیوکلئر فیملی کے دور میں سب لوگ جیت اور محنت کرتے ہیں اور اپنے مہتوپورن پلوں کو وہ اتصاب کے روپ میں منانا چاہتے ہیں لیکن جب وہ کوئی فنکشنز یا کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک عجیب سا بھے نظر آتا ہے کہ ہم اس کو کہاں کریں گھر کے اندر دس لوگوں کو بلا سپنے کی سمتہ نہیں ہے پارکنگ کی سمجھا ہے شور کی سمجھا ہے انجوائیمنٹ کی سمجھا ہے پڑوسیوں سے ڈر ہے تو ایسی ستیتی میں ہم ان کے پریوار کے سدشتے بن جاتے ہیں ہم ان کے ایک اچھے دوست بن جاتے ہیں ہم ان کے سپنوں میں رنگ بھرنے کا کام کرتے ہیں ہمارا لکشہ ہوتا ہے کہ پرتیک ویکتی جو ہمارے بینکوٹ کے اندر آ رہا ہے ہم اپنے بینکوٹ ہال کی سندرتہ سے اس کے آنکھوں میں بھر کر کے وہ لے جائے ہم چاہتے ہیں ہمارا پریاس یہ رہتا ہے کہ ہمارے لذیذ کھانے کے خوشبو سے پرتیک ویکتی مدھوش ہو جائے ہم اپنے گراہکوں کو اپنے مہمانوں کو ایسی مہمان نوازی دینا چاہتے ہیں جیسے اس کو ایک عطی ویسسٹ ہونے کا انبہو ہو اور اس سب کام کو کرنے کے لیے ہماری پوری ٹیم کام کرتی ہے جنرل منیجر سے لے کرتے ہیں سیکیورٹی گارڈ تک اور یہاں تک کی ہاؤس ٹیپنگ کے ویکتی کو بھی اتنی پتہ ہے کہ بھئی اسے کتنا اسے اپنا ہنڈر پرسنٹ دینا ہے اور اس کے لیے ہم اپنے اس کے سخ دکھ میں کھڑے ہوتے ہیں اور جب فنکشن ختم ہونے کے سامنے اس گیسٹ کے پرتیک گیسٹ اس کو یہ کہہ کر کے جاتا ہے کہ وہ فنکشن میں مجا آ گیا کھانا بہت بڑیا تھا یا ڈیکوریشن بہت اچھی لگی تو ہم اپنے آپ کو اس سے پریریت سمجھتے ہیں وہ ہمیں ایک موٹیویشن کا کام کرتا ہے ہمیں آگے بڑھنے کی پریریت نہ دیتا ہے اپنی زندگی کی سفر کے بارے میں کچھ بتائیے تنو جی ہریانہ کے ایک چھوٹے سے شہر سونیپت میں میرا جنم ہوا سکولنگ اور وہیں پر میری ہائیر ایڈوکیشن اور گریجویشن میں نے وہیں کیا شروع سے ہی بہت ایمبیشیس تھا اور گریجویشن کرنے کے بعد میں سی اے کر رہا تھا میرے پتا جی اس سبس ٹینلیس ٹیل کے ویوسائے میں تھے ہمارا ساجہ دھاری کا ویاپار ہوا کرتا تو اسی سمیں ہمارے ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی اور میرے پتا جی اس کی ڈیتھ کے کارنٹ سے ڈپریشن میں چلے گئے ہمارے گھر کی پرستتیاں ایسی ہوئی کہ مجھے اپنے سٹڈی کو سی اے کی سٹڈی کو بیچ میں چھوڑ کر کے اپنے پتا جی کا بزنس جوین کرنا پڑا لیکن ایک جنون رہتا ہے جو بھی میں کام کرتا ہوں اسے دل سے کرتا ہوں تو اسی کے کارن سے میں نے اپنے پتا جی کے بزنس کو پوری اوچائیوں پر پہنچایا اور آج اسی کے پرینام سو روپ سماج میں ایک پرتشتہ کے روپ میں جانا جاتا ہے ہمارا پریوار سر آپ کی لائف کا ٹرننگ پوئنٹ کونسا رہا تنو جی کالیز کے سمیمی بھی میں نے دو الیکشن اڑے اور میں شروع سے ہی بہت ساماجک میکتی رہا ہوں لگ وقت سبھی ساماجک اور راجنیتک پارٹیوں میں میں جاتا رہا ہوں تو وہاں پر جب دیکھتے ہیں وشش روپ سے راجنیتک اور سماجک پارٹیوں کے اندر پارٹیاں اورگنائز تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں وہ مزا نہیں آتا کیول اپنا ان کا عدیش سے کچھ اور ہوتا ہے اور جو پارٹی میں آنے والے ہیں وہ پارٹی کے حساب سے انجوئے نہیں کرتے تو جب بھی بھی جاتا تھا تو ایک کسک سی محسوس ہوتی تھی کہ نئی پارٹیاں ایسی نہیں ہونی چاہیئے پارٹیوں میں بہت انرزی رگتی ہے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے تو من میں ایک کسک رہتی تھی کہ کبھی افسر آیا تو ایسا ہوگا کہ میں پارٹی کر کے دکھاؤں گا تو وہ ایک جنون تھا جو آگے چل کر کے میرے کو بینکٹ ہال کھولنے میں اور اسے سکسسپولی چلانے میں ایک میری جیون میں ٹرننگ پوائٹ بن گیا ایکچولی میں جیون میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے جو سٹینلس ٹیل کا بزنس تھا اس میں مجھے وہ بہت کچھ ایسا کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا کہ میں کچھ کریٹیوٹی کے ساتھ کر پاؤں بہت زیادہ لوگوں سے جڑنے کا نہیں تھا اور یہ جو بینکٹ ہال کا بزنس ہے یہ بلکل گلیمر کا بزنس ہے چکا چوند کا بزنس ہے تو اس میں جانے کے لیے ہم میں سارے سبھی لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا جیون چریہ کیسا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے مجھے لگا کہ ہم یہ کر سکتے اور عام لوگوں کو بھی اسی فائیو سٹار کے روپ میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپلپد کرا سکتے ہیں بڑی چیزیں اپلپد کرا سکتے ہیں تو ہم اس دشاہ میں محنت کی اور آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ آج دریم ہیریٹیز بینکٹ اپنے آپ میں ایک مثال کے روپ میں جانا جانے لگا ہے ملیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے امیر ہوتا بھارت امیر ہوتا یہ بھارت یہ ہے ہمارا نارا امیر ہوتا یہ بھارت یہ ہے ہمارا نارا وَلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں امیر ہوتا بھارت منچاہی کامیابی حاصل کرنا ایک مشکل کام ہو لیکن جب آپ کا پریوار آپ کے ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور نریش جی کے دونوں بیچیں اپنی سمیداری کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور اپنے پتاجی کے بزنس کو نئی اچھائیں اوپر لے کر جا رہے ہیں انیش اور منیش آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے فادر کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے سٹرگل کر کے آج ہم کس لیول پہ پہلے تھے اور آج ہم کہاں پہنچے ہیں ہم لوگوں کو صرف سوشلی ایکٹیو رہنے کے لئے نہیں بولا جاتا ہمیں کہا جاتا سوشل کلچرل مورل ویلیوز اپنے ساتھ لے کے آگے بڑھتے چلو بیسیکلی ہم لوگ لوگوں کو ساتھ جوڑ کے چلنا ہے ہم لوگ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے نہیں چلنا اپنے گول سیٹ کرتے چلو لوگوں کو ساتھ لے کے چلو آپ کا راستہ اپنے آپ پلتا چلا جائے گا پیچھے دیکھنے ہی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی جس گول کو آپ نے سیٹ کیا ہے وہ اچھیف کرنے کے بعد آگر ہائر گولز اپنے سیٹ کرو دیرے 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 ایک ٹائم ایسا آئے گا آپ اپنے سارے گولز اچھیف کر لوگا آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کچھ سوچ نہیں اور سوشل ویلیوز ساتھ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں تو سارا سماج ہمارے ساتھ ہے کوئی پوبلم آپ کو ملے گی نہیں کمی بھی ہر طرف سے آپ کو سپورٹ ہی ملے گا تو بیسیکلی ہمیں یہی بولا جاتا ہے کہ سوشل اور کلچرل دونوں ویلیوز لے کے آپ اپنے گولز کو اچھیف کر سکتے ہیں تو ہم وہی کرتے آگے چلتے آگے اب جیسے کی میں نے اپنے فادر کو دیکھا ہے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے جب ہم سکول میں جاتے تھے تو ہم اٹھتے بھی نہیں تھے اور یہ اپنا آفیس کے لئے چلے جاتے تھے مارنگ وارک کے لئے گئے ہیں تو میں آفیس جا رہا ہوں وہاں سے ہو کے آؤں گا آتے تھے نہائے دھوئے پھر چلے جاتے تھے تو اس سے ہم لوگوں کو بہت سیکھنے کو ملا کے یار ایک انسان صوبہ جا رہا ہے رات کو آ رہا ہے تو اب جب ہمارے پر رسکونسیبیلٹیز آئی تو ہم نے اس چیز سے سیکھا ہے کہ آپ کو اپنا کام کیسے کرنا ہے آپ کو سوشلی کیسے ایڈ ہونا ہے آپ کو ورکنگ میں کیسے ایڈ ہونا ہے اور آپ اپنے جو ویپار کر رہے ہیں اس کو آپ نے کیسے ملا کے چلانا ہے کہ آپ کو اپنی لیور کو کیسے لے کے جانا ہے سٹاف کو آپ نے کیسے ہنڈل کرنا ہے ایک فیملیر بنایا ہوا ہے سب چیزوں کو ہم لوگے تو اس حساب سے ہم نے ان سے ساری بہت چیزیں سیکھی ہیں اور آگے بھی سیکھتے چلیں گے آپ کے حساب سے ایک فیملی بزنس میں رہنے کے کیا فائدے اور کیا نقصان ہیں فیملی بزنس میں رہنے کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں فائدے آپ کہہ سکتے ہو جب آپ نے ایک فیملی بزنس سیٹ کیا ہوا ہے تو آپ اس کو ایزیلی رن کر سکتے ہو کیونکہ جو آپ کے ایلڈرز نے کیا ہوا ہے آپ کو اس کا بہت بینیفٹ ملتا ہے تو اس کے اندر آپ کو گروت کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ آپ کا ایک بزنس سیٹ ہے ایک لیول پر آپ کو اس کو نئی اچائیوں کے لے جانا ہے تو اس میں آپ کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑ آپ دیکھو جب آپ کسی بزنس کو اسٹیبلش کرتے ہو اس کے لئے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتے ہیں تو اس کو ایک اچائی پہ لے جانے کے لیے ہی آپ کو بہت دن رات محنت کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ آپ کا فیملی بزنس سٹیبلش ہے ادھر تک آنے میں آپ کو دس سال لگ جاتے ہیں اور اسی حساب سے جب آدمی اپنا بزنس خود سیٹل کرتا ہے تو اس کو ایک فیلنگ آتی ہے یہ میں نے کیا ہوا ہے اور اس کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے بڑ جب وہ فیملی بزنس کو ہی آپ کرتا ہے تو اس نے اپنی محنت کچھ نہیں کی تو اس نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا اگر آپ اس سے کسی سے بھی یہ پوچھیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا 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 تو ہی اس جس ایمٹی وہ کچھ بول نہیں پائیں گے وڈ وین سموانیز دوئی بائی ہمسیل تو اس کو لگے گا میں اس لیول سے اس لیول پہ آئے ہوں تو میں نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے اور میں نے کتنا سٹرگل کر کے ہی میں یہاں پہ آئے ہوں اس کو ہر ایک چیز کی ویلیو کا پتہ چلتے ہیں ازم فادر نریش جی کس طریقے کے شخص ہیں بسکلی ہی اس ایپ آف پرسن جو سٹرگل کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں انہوں نے سٹرگل کر کے آج اپنا ایک لیول سیٹ کر رہا ہے اس لیول تک پہنچنے کے لوگوں کو بہت ٹائم لگتا ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ دن رات صبح شام دن رات آندھی طفان بارش کچھ بھی ہو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنا کام کرنا ہے تو کرنا ہے اکاؤنٹس ہیں اپنے رات کو اکاؤنٹ سٹل کرنے ہیں پوری رات ان کے اکاؤنٹس کی اپنی اس سے پہلے اپنا آفس کو سنبھالنا ہے آفس کی ڈیوٹی فیملی ٹائم دینا ہے فیملی کا اگر ٹائم ہے تو فیملی کو ٹائم دینا ہے تو ہر چیز کو منز کیسے کرنا ہے ٹائم منیجمنٹ کیا ہے جہاں پر گصے کی ضرورت ہے وہاں پر گصہ بھی ہے جہاں پر پیار کی ضرورت ہے وہاں پر پیار بھی ہے اپنے ویلیوز کو کہاں پر دینا ہے وہ ویلیوز بھی ہے اور سٹرگل کر کے اپنے آپ کو کہاں پر لے کے جانا ہے وہ ٹوٹلی بیلنس آف لائف جو ہے وہ بیسیکلی یہ ہمیں سکھایا بھی گیا ہے اور یہ بیسیکلی اپنی لائف میں خود کرتے بھی ہیں تو ہم لوگوں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ کس لیویل تک یہ لوگوں کا اب لے کے گئے ہیں اور ہم آج پہلے کہاں تھے اور آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں اور آگے فیوچر اب اس کے ایک آرڈنگ ہم کہاں جا سکتے ہیں تو یہ ہم اب دیکھوے ہیں اپنے فادر باقی انہوں نے جیسے بھائیہ نے بتایا ہے میرے کہ صبح شام یہ جاتے تھے تو پہلے ہمارے گھر میں ایک ڈاغ ہوتا تھا تو جیسے یہ اٹھتے تھے نا تو اس کو ماننگ وارک پہ لے کے جانا ہوتا تھا تو پتا چلتا تھا کہ ماننگ وارک کے بعد وہ سیدھا آفیس چلے گئے ہیں اور یہاں کسی کو کچھ پتا ہی نہیں ہے تو پہلے ہمیں گصہ آتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن جیسے ہم بڑے ہوئے تو انہوں نے ہمارے کو سمجھایا میرے فادر نے کہ بیٹا یہ جب کام پہ آپ آوگے جب آپ کے اوپر responsibilities ایڈ ہوں گی تب آپ سمجھو گے کہ آپ ایک working کے لیے کیسے کرتے ہو اور پیسہ کمانا کتنا مشکل ہے تو اس چیز سے آج ہمیں یہ چیز لگتی ہے کہ انہوں نے اپنے time کو کس طریقے سے manage کر کے ایک business establish کرا اور اس کو اتنی heights پہ لے کے گئے ہیں کہ آج ہمارا still جو business تھا اس کے ایک brand بن گئی ہے تو اس چیز کے لیے میں بہت inspired ہوں اپنے فادر سے اور آگے ہم کوش امید کرتا ہے کہ ہم اس کو double heights پہ لے کے جائیں تو let's hope for the best ملتے ایک چھوٹے سے break کے بعد آپ دیکھتے رہیے امیر ہوتا بھارت امیر ہوتا یہ بھارت یہ ہے ہمارا نعرہ امیر ہوتا یہ بھارت یہ ہے ہمارا نعرہ break کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں امیر ہوتا بھارت اپنی success کا شرے آپ کسے دیں گے تنو جی میں اپنے آپ کو بہت زیادہ successful تو نہیں سمجھتا پر انتو جتنا بھی میں سفل ہوں سب سے پہلے میں یہ سفلتا کا شرے اپنے ماتا پتا کو دینا چاہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے کن پرستوکیوں میں مجھے پال پوست کر کے بڑا کیا اور آج جو مجھے moral values پردان کیے مجھے انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا اور آج مجھے اس مقام پر پہنچنے میں جو سہتہ ملی انہیں moral values کی وجہ سے ملی تو سب سے پہلے میں انہیں ڈیڈی کیک کرنا چاہوں گا اس کے بعد میں اپنے پریبار کو اپنی پتنیوں اور اپنے بچوں کو عشرت دینا چاہوں گا کیونکہ جب جب مجھے راستے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ دونوں سبل کی طرح سے اور میری پتنی سبل کی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں میری ہر پرستطی میں میرا ڈھڑس بنداتے ہیں اس کے قرآن سے میں ہر چنوتی سے لگنے میں سچم ہو جاتا ہوں اس کے بعد میں اپنے ساری ٹیم کو اس کا سریح دیرہ چاہوں گا کیونکہ یدی کوئی ٹیم نہیں ہے ٹیم ورک سے کوئی کام نہیں کرتا ہے تو نشط روپ سے ہم اس طریقے سے جو ہم فیڈویک جو ہمارے کو اپنے گیسٹ کے دوارہ ملتا ہے تو وہ نہیں مل سکتا تو وہ ٹیم جب وہ یہاں سے ترپت ہو کر کے جاتے ہیں تو وہ ہمیں بھاو ویبھور کرتے ہیں تو نشط روپ سے میرا ایک ایک ویکٹی جو میرے ہاں کام کرتا ہے تو اس کے اوپر دینا چاہتا ہوں میں اپنی کوئلٹی کے اوپر دینا چاہتا ہوں میری سفلتہ کا شریح کیونکہ ہم کئی بار ہمیں پتا ہے کہ ہم وہ کلائنٹ ہمارے کو اس طرح کا پیسے نہیں دیتا پر ہم منیٹری میں نہیں جاتے پر مجھے پتا ہے یعنی ہمارے یہاں جتنے بھی آدمی آتے ہیں وہ سچسپو لوگر کے جاتے ہیں تو نشط روپ سے وہ یہ کہتے ہیں اس گیسٹوں کے میرا پروگرام بھی بریم ہیریٹیج بینکوٹ کے اندر کروا دیجئے تو نشط روپ سے اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے میں سارا سوشل جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں اپنی سفلتہ کا شریح ان سبھی لوگوں کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ساری پوزیٹیو وائیبریشن سے ان کے دوارا مجھے ملتی ہیں تو نشط روپ سے پربو کو میں اپنی سفلتہ کا شریح دیرہ چاہتا ہوں کیونکہ اسی نے ہم سب کو بنایا ہے اور نشط روپ سے سفلتہ اور اسفلتہ کا ریزلٹ دینے والا بھی وہی ہے دریم ہیریٹیج کے فردر دریم یعنی پیوچر پلانس کیا ہے کنو جی دریم ہیریٹیج ابھی تین جگہ پہ اپنے ایک پیٹ بنا چکا ہے تو ابھی تین جگہ پہ اپنے ایک پیٹ بنا چکا ہے تو اب ہمارے کو ان سے نکل کر جو ایریاز میں ہم ہمارے سے تھوڑا دور پڑتے ہیں ہمارا پریاس یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہم اپنے اچھے آوٹلیٹ سیٹ کر پائیں کیونکہ ہمارے پاس پریوار کا اچھا ماحول ہے ایک ٹیم ہے پریوار کی ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سٹاف ہے وہ بھی بہت ہمارا بلکل نیک ٹو نیک چلنے والا سٹاف ہے ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو ہمارے ان دیسٹینیشنز پہ کبھی دور آنے دور پڑتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بجیور رشتہ دار ہے ہم ہم سب کو کور کر پائیں تو دلی کے کونے کونے میں ہمارے آوٹلیٹس ہوں ایسی ہمارا ڈیزائر ہے اور پرابو نے چاہا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس ٹیم اور ہمارے اور دیش کے انعے بھاگوں میں بھی ہم اس کو لے جانے کے لیے ایک برینڈ نیم کو ایک نام کو چمکانے کا ہمارا جو سنکلپ ہے ہم نشطی طرح سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کے سہیوگ سے ہم یہ کام کر پائیں گے ایسا میرا ماننا ہے اور اسی کے ساتھ ہم ایک ریزارٹ بھی کھولنے کی آگے سوچ رہے ہیں کہ ایک ریزارٹ ہو جس میں آپ کو ہر ایک فیشلیٹیز بھی دی جائیں اور وہ بھی ڈریم ہریٹیز بینکوٹ کے نام سے ہی رہے گا ڈریم ہریٹیز ریسورڈ اسی طریقے سے جس کے اندر آپ کو پول کی اور ساری ہر ایک ترکار کی سب دائیں چاپ جیرے شریجی جس طرح سے آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ایک صحیح رہا بکھائی ہے انہیں انسپائر کیا ہے جتنے بھی یانگسٹرز اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے تنو جی میں اس دیش اور دنیا کے تمام یانگسٹرز سے یہ کہنا چاہتا ہوں اتشتت جاگرت ایک انرجی کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے لکشہ کونے دھارت کرئے اور اس کے اوپر چلنا شروع کرئے منجلیں نشت روپ سے آپ کے گدم چومیں گی میرے ساتھ بھی جیون میں ایسا ہی ہوا تھا میں نے سنگھرش کیا لوگ مجھے کہتے تھے یہ تیرے بس کا کام نہیں پرنتو میں نے ان کی نہیں سنی اپنے دل کی سنی اور میں آج اس مقام پر پہنچا تو اپنے اس محنت اپنے اس جنون اور اس سب کامیابی کو حاصل کرنے کے لکشہ کے لئے پہنچا تو دنیا کے تمام یانگسٹرز جو آپ کے چینل کے ثروع ابھی سن رہے ہیں ان کے سامنے میرا یہی سندیش ہے کہ کھڑے ہوئے آپ کو آپ کے سوا آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا کھڑے ہوئے اور ایک جنون اپنے اندر لائیے اور اپنے لکشوں کو نردھارت کرئے اور ان پر چلنا شروع کیلئے یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ مچھت روپ سے سبھلتا ملے گی ایسا کوئی تالہ نہیں بھرا جس کی چابی نہ بنی ہو انت میں دو لائنوں کے ساتھ اپنی بات کو ورام دینا چاہوں گا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے ہم ملیں گے آپ سے اگلے سپٹا ایسے ہی کسی شخصیت کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے امیر ہوتا بھارک امیر ہوتا یہ بھارک یہ ہے ہمارا نعرہ مہانتہ نہ گرنے میں نہیں ہے بلکہ بار 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 اور بار بار گر کے اٹھنے میں ہے آپ فیلیور سے ڈرے نہیں فیلیور سے سیکھیں اور اپنے کام کے لیے لگے رہیں ایک دن ضرور آئے گا جب آپ کامیاب ہوں گے اور دوسرا ہے کہ آپ اپنی سیٹ کا سمان کریں جو سیٹ آپ کو ملی ہے اس سیٹ کے ساتھ پوری محنت امانداری اور لگن سے کام کریں جیسے آج ابھی بھی میں صبح جب اپنے آفس بیٹھتا ہوں سیٹ پہ تو بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں ہی پربو آج جو بھی میں کام کروں کس سے چیٹنگ نہ کروں اپنی کام کو پورا امانداری سے کروں کس سے فرود نہ کروں جھوٹ نہ بولوں ان سب چیزوں کا اگر ہم دھیان رکھیں گے تو ہمیں سفلتہ ضرور ملے گی ہم بس لگے رہیں لگے رہیں اور لگے رہیں جیسے کہ آپ نے کعوہ سنی ہوگی کرت کرت ابھیاس کے جڑمتی ہوت سجان رسری آوت جاتے سر پر پڑت نسان ایک کمزور سی نازک سی رسی جو کوئے پہ بار بار اوپر نیچے ہوکے پانی نکالتی ہے وہ کوئے کے پتھر کو کار سکتی ہے تو ہمیں تو بھگوان نے اتنے سندر ہاتھ پیر آنک ناک کان سب کچھ دیا ہے تو ہم کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے پس ضرورت ہے تو جوش کی آتم بشواش کی محنت کی اور لگن کی